پانی کی تطرے جیسے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نو مہینے تک اس نے ہمارے خوراک پہنچائی ہے کتنا بڑا اس کا کرم ہے صوفی سلطان میاں کہتے ہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کے اس جملے کو سمجھ کر تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے لیکن اللہ تمہیں دیتا تھا تمہارے حساب سے اگر تم کو تمہاری ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو خون کپ جو ہے لوتھرہ بن کے بہ گئے ہوتے تمہاری ماں کھاتی رہی اپنے حساب سے اللہ تمہیں دیتا رہا تمہارے حساب سے ایک مشریہ ہے ویل مشریہ تیتیش تن گوشت چاہیے اس کو پڑھ دی کتنے تیتیش تن اسے گوشت مشریہ چاہیے مجھے بتاؤ اسے کون کھلاتا ہے وہ لوگ کہتے کہ نہیں وہی تو ہے جو نظام حسطی چلا رہا ہے میرا حسطا وہی تو ہے جو نظام حسطی چلا رہا ہے میرا خدا ہے میرا ٹاپک یہ نہیں ہے ورنہ باتیں ادھر آ جائیں گے تو آپ ادھر نہیں جانے پائیں گے اس تربیت گاہ کو دیکھنا ہے انسٹیٹوٹ کو دیکھنا ہے اے لوگوں کو حلال کھایا کرو حلال کھایا کرو انشاءالیہ بولیں چلو گے مدینے کبھی آمد مدینے کی بات کروں گا ابھی مدینے والے کی بیٹے کی بات کرنی ہے اس مجھے بیک گراؤنڈ کا پتہ بتانا ہے جس بیک گراؤنڈ کو حسین کا جد کہتے ہیں حسین کی جدہ کہتے ہیں جو حسین کا نانا کہتے ہیں حسین کی نانی حسین کی ماں کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سسرال میں تھے سسرال کہاں تھی جب کبھی آپ مکہ شریف جائیے گا انشاءاللہ جن لوگوں نے جلدی انشاءاللہ کہا میرے مولا وہ جلدی جائیں آئیں جن لوگوں نے نہیں کہا ان کے لئے سوچ کے دعا کریں گے مشورہ کر کے دعا کریں گے جو صفہ اور مروہ پہاڑی ہے صفہ سے مروہ پہاڑی کی طرف جائیں گے مروہ پہاڑی پہ جائیں گے اس کے دائے طرف ہلکا سا آگے نکلیں گے پندرہ فٹ کے فاصلے پر پھر دس فٹ کے فاصلے پر بائیں مر جائیے گا وہاں کعبے کی قریب کی حرم کی دیواریں نظر آئیں گے وہی پر کھڑے ہو کے ہلکی ہلکی سانس ریچیے گا تو آپ کو حضور کے پسینے کی خوشبو آئے گی یہ وہی جگہ ہے جہاں امی خدیجہ کا مکان تھا اگر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہنا چاہے تو کہہ دے اسی مکان میں حضور کی پہلی بیٹی مخدومہ زینب پیدا ہوئی مخدومہ رقیہ پیدا ہوئی تھی امی کلشوم پیدا ہوئی تھی اب میرے علماء میرے سر کا تاج اگر سبحان اللہ کہنا چاہے تو کہہ اسی گھر میں مخدومہ فاطمہ پیدا ہوئی تھی سبحان اللہ اللہ اکبر ایک نام ہے زمین پر جس نام کو اسم آزم کا فیض میں لیا اسی زمین پر پیدا ہوئی تھی انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی مخدومہ خدیجہ کے مکان میں رہنے لگے شادی کے بعد اب حضور کی تو نامی ہیں نامبو ہیں چچا جناب ابی طالی میں سسرال میں حضور رہنے لگے تھے معلوم ہے جب رمضان شریف کی نو تاریخ آئی چاند کی ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے تو اس دن حضور کی بیوی امی خدیجہ بیمار پڑ گئی تھی اپنے گھر کی چار آئی پہ تھی یہ یاد رکھئے کہ حضور نے جس عورت سے شادی کی پہلی شادی کی نا فشت میری چی وہ عورت سب سے بڑی پیسے والی تھی اس کا نام تھا خدیجہ اس کا نام تھا خدیجہ اس کا نام تھا خدیجہ کوئی ایک آدھے بولے کیا نام تھا امی خدیجہ وہاں ٹھیک ہے حضور کی یہ پہلی بیوی ہیں ان کے شکم نور سے یہ چاروں بیٹیاں پیدا ہوئے حضور کے دو شہزادیں پیدا ہوئے تھے الحمدللہ رب العالمین معلوم ہے ان کی طبیعت علیل ہو گئی امی خدیجہ کی مغرب کی نماز جو فرض نہیں ہے ابھی ان کے دروازے پر اندھیروں کا غلبہ ہے حضور باہر نکلے ہوئے اچانک امی خدیجہ کی سہلیہ میری بہنوں سننا غور سے تمہارے دیئے ہوئے پیسے سے اتنی بڑی مدمی فلس جی ہوئی ہے وہ ہمارے ماں باپ جو اس قصبے کی قبرستان میں لیٹے ہوئے ہوں گے وہ آواز سن کے مذکرہ رہے ہیں آج میرے بچوں نے حق ادا کر دیا جن کی ماں گزر چکی ہے آج وہ ماں کہتے ہوگی اپنی قبروں میں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچوں نے دودھ کا حق ادا کر دیا اللہ اللہ سنیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ آئیں طبیعت علیل ہو گئی ان کی نو رمضان شریف کو کب جب مکہ میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی آئی تو گھر میں اندھیرہ تھا آپ نے کہا امی خدیجہ سے اے بہن تیرے گھر میں اندھیرہ کیوں ہیں اسے لکھ لینا اسے یاد کرنا شکسپیر منٹن آئینشٹائن لارڈ مکالے مائیکل ہارٹ کی نتنیہ او کی بلے تمہار پتین کی داستانیں سپورٹس کی فلوالس کی گراؤنڈ کی خبریں آپ کو پتا ہیں یار کبھی یہ بھی یاد کر لو حضور کی بیوی نے کیا کہا تھا اپنی سہیلی سے اس نے کہا اے میری بہن میری سشٹر میری فرنڈ سے یہ بتا تیرے گھر میں اندھیرہ کیوں ہیں تیرے گھر میں اندھیرہ کیوں ہیں تو حضور کی بیوی رونے لگے امی خدیجہ روکے بولی چراب نہیں ہیں کہا جلا لیتی کہا تیل نہیں ہے کہا ہم منگا لیتی کہا پیسے نہیں سب سے بڑی پیسے والی عورت مسجد میں چٹائیاں پھڑ جائے نا تو جلدی پیسے نہیں نکلتے ہیں پنکھیں ٹوٹ جائیں تو جلدی پیسے نہیں نکلتے ہیں ابھی اسی بہرائی شریف کی قریب میں گورک کے پاس میں ایک امام صاحب میرے دوست ہیں مہتاب علم نظامی صاحب ان کے وہ دوست ہیں بڑے خاص تھے وہ وہ کہتے آسیب بھائی وہ کمیٹی والوں سے کہتے رہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ بڑا کمزور ہے چھپر بڑا کمزور ہے تھوڑی سی طاقت دے دو تھوڑا سا پیسہ لگا دو صدر بل اے مولی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے مولی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتے رہے ان کے چار بیٹے تھے تین بیٹیاں تھیں تین بیٹے تھے ایک بیٹی تھی اور بیوی تھی اور اپنے ان بچوں کے ساتھ اسی ٹوٹے ہوئے چھپر میں رہتے تھے فجر کی ازان آئیں قاری صاحب نکلے اور نماز کے لیے مسلح پر کلے ہوئے اچانک وہ چھٹ بیٹھ گئی سالوں سے کمیٹی والوں سے کہتے تھے ہاتھ جوڑتا ہوں میری چھٹ بڑی کمزور ہے اسے بنوا دو پہلی بارش میں چھٹ پک گئی جب تب کی تو پوری پورا وجود لے کے نیچے گئی معلوم ہے تین بیٹے وہ تب کے مر گئے ایک بیٹی وہ تب کے مر گئی ایک بیوی وہ تب کے مر گئی سلام پھیرا تو لوگ چیخ مار کے رو رہے تھے دوڑ کے آئے تو دیکھا تھا پورا آشیہ نہ اجڑ گیا تھا پھر مسید میں چلے گئے جا کے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے تونے میرے بچوں کو حسین کی شہادت کا صدقہ دا فرما دیا جا کے بولے کمیٹی باروں سے بہت بہت شکریہ میرے بچے مرے ہیں آپ کے سلامت ہیں میرا گھر اجلا ہے آپ کے گھر بچے ہوئے ہیں چلو آپ کو میری جگہ پر کوئی اور امام مل جائے گا مجھے لیکن میری بیوی میرے بچے نہیں ملیں گے خیر آپ کی یہ سستی اور آپ کی یہ تساہولی کے بارے میں میں اللہ کی بارکہ ہمیں ضرور شکائق کروں کون جواب جگہ لگے پیسے نہیں لکھتے ہم سے نیک کام کے لیے ایک جھاڑو مسجد میں کوئی رکھنے کو تیار نہیں مسجد کا بلف ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی اسے رکھتا نہیں قرآن کے پاروں پر کبھی کوئی مبارک کپڑے سے خدمت کرنے والا بانی نہیں تھا کیا کرو گیا جنت ایسے ہی لو لوگ یہ تسبیح کے دانے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی یہ نعرے لگا کر کے محنت کرنے پڑتی حسین نے قربانی دی ہے تب نہ جا کے سگد شہدہ کہہ لارہا ہے تب جنتین وجوانوں کے سردار کہہ لارہا ہے سنیں آپ سب سے بڑی پیسے والی عورت امی خدیجہ کہا کیا ہوا تیرے گھر میں اندھیرہ کیوں ہے تو کہا چراب نہیں ہے کہا جلا لیتی کہا اندھیرہ ہے کہا تیل مانگا لیتی تو کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے اس نے کہا اوفو یہ کیا تم نے کیا اور تیرے سارے پیسے کیا ہو گئے خدیجہ سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی تو دیکھنا کوئی ہے جو سبحان اللہ کہے امی خدیجہ اب اس طرح پر اٹھ کے بولی روکے بولی سن میں نے اپنی ساری دولت حضور کے نام پہ قربان کر رہی ہے میرے پاس پیسے نہیں بچے ہیں لیکن میرے دل میں حضور کی محبت تو ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمن منہ تم ہی تو ہو ہم جس میں جی رہے ہیں وہ دنیا تو ہی تو ہو میرے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا آمینہ کا لال تو ہے اللہ کا رسول تو ہے معلوم ہے اسی رات حضور کی بیوی کا انتقال ہو گیا امی خدیجہ کا انتقال ہو گیا حضور کی چاروں بیٹیاں اپنی ماں کی مبارک چار پائی کے قریب بیٹھ کے روتی تھی زینب روتی تھی تو رقیہ تسلی دیتی تھی رقیہ روتی تھی میں پرشوم اور مخدومہ فاطمہ پر غشی تاری تھی چھوٹی سے عمر ہے کوئی چھے کوئی سات کوئی آٹھ کوئی نو کوئی گیارہ سال کی ہے حضور کی بچیان دوسرے سے لپٹھ کے روتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے نہ رو میری بیٹی نہ رو تو حضور کی بیٹی اگر جدی بابا جان میری ماں کا انتقال ہو گیا میری ماں خدیجہ وہ اس سے بڑی محبت کرتی تھی میری ماں چلی گئی میری ماں چلی گئی اب میں کس کے ذرفوں کے سائے میں سوں گی حضور اپنی بچیوں کو تسلی دیتے تھے اور کہتے تھے اے میری بیٹی تو نہ رو رو ابھی تیرا باب زندہ ہے ابھی تیرا باب موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ مبارک بیٹیاں روتی رہیں صبح کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا کہ ہائے کوئی جو میرا ساتھ تھے مکہ میں مالا قبرستان میں ایک قبر کھوتے تھے حضور کے عاشق تیار ہو گئے مالا قبرستان جہاں پر عبد الرحمن بن ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں جہاں مخدومہ فاطمہ کی سہیلی اسمہ بنت عمیس لیٹی ہیں